بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حسیب کے ٹائگرز، ٹائگریسیس، فیصل جاوید خان، ارسلان چودری، آئیسیب کے اختداران، ورکت، السلام علیکم میرے دوستو، میرے دوستو، میرے ساکھوں وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جائے وہ سامنے کہہ رہے ہیں بیٹھ جائے میرے دوستو، میں نے تو پھول پاکستان کے سامنے پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان پاکستان کا اگنا وزیراعظم آ رہا ہے روک سکتے ہو تو روک ہو آپ کو یاد ہوگا اور اسی سامبات میں کرے ہوگے میں نے آپ سب کے سامنے کہہ دیا تھا کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ پاکستان میں تبدیلی کا سورج دلو ہو چکا ہے مجھے نظر آ چکا تھا کہ یہ جو چور خاندان ہے یہ ختم ہو چکا اور آہستہ آہستہ کر کے جب ہم نے ان کی تلاشی لینا شروع کر دی تو ان کے ایک ایک جیم سے اربعہ روپے کا ملکہ خزانہ پرامت ہوتا رہا ان کی ایک ایک جیم سے ان کے کمپوٹ پرامت ہوتے رہے پورے قوم نے دیکھا کہ کہیں پہ انہوں نے میرے پاکستانیوں کو قطر کر دیا کہیں پہ مارا کہیں پہ مارل تاؤن پہ سامنے سے گھولیا چھلا کے میرے پاکستانیوں کو یہ قطر کرتے رہے کئی پہ قصور میں زیمت کے واقعات ہوتے رہے کئی پہ سامن پنجام میں تیر سو محصول بچوں کے ساتھ سلم ہوتے رہے کئی پہ لاہور میں میں نے آبی باکستر جیسے لوگوں کے واقعات سنتے رہے ہم یہ دیکھتے رہے یہ تماشا ایک دل ختم ہونا تھا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دل سن کو ختم ہونا ہوتا ہے ہر دل ہر مطبا کہ اون کیلئے ایک موسا آنا ہوتا ہوئے میرے پاکستانیوں اب ان کا تو دل ختم ان کا تو دل ختم اور عمران خان انشاءاللہ آ رہا ہے اب میں آپ سے انٹیو پر زیادہ دینی کروں گا سب دو باتیں کروں گا کہ انشاءاللہ جب انران خان آئے گا تو کیسا ہوگا پاکستان کیسا ہوگا پاکستان پہلا ہوا دا میرے پاکستانیوں اور فیصل جاوید خان آپ کے سامنے اپنے پاکستانیوں جوان لوگ کے اس کے گواہ بنا رہا ہوں میں نے پرسو پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ ہم انران خان کو یہ یاد دیا کہیں گے ستاسی دن میرے پاکستانیوں ستاسی دن انران خان ستاسی دن بعد اس ملکہ وزیراعظم ہوگا انشاءاللہ اور جب وہ وزیراعظم ہوگا تو ہم کیا امید لگائے بیٹے ہیں کہ جس دن انران خان نے حق لیا تو میرا پاکستان کا دو سو عرب ڈالر جو پائے پا ہوا ہے انران خان اگلی تھی اس کو پاکستان واپس لے کے آئے گا میرے ملک کی اوپر کرزہ کتنا ہے سو عرب ڈالر کتنا ہے کتنا کرزہ ہے پہلے دن سو عرب ڈالر پائے دنیا کے موپے پہ مارے گا اور سو عرب ڈالر آپ کی اوپر لگائے گا دوسرا مسکہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یومیا بارہ عرب کرپشن ہوتی ہے کتنی کرپشن بارہ عرب یومیا کرپشن اگلی دن جب امیران خان اپنے آفیس جائیں گے تو سب کی فائلیں بڑھائیں گے سب کی فائلیں بڑھائیں گے اور اس آب کتاب شروع کہ پیٹا سبا بتاؤ یہ نہیں کی منید رہے نید جاؤ سبیل کاؤ جاؤ یہ یم بھی کہانی نہیں چاہیے سبا بتاؤ کہ آپ کی طلعہ اتنی تھی مہینی کے اتنی سال کی اتنے یہ باکی پیسا کاسی ہے نہیں باتنا لگ چاؤ ایک کو لگ چاؤ ایک کو یہ اتساب چاہیے آپ کو ایسا اتساب چاہیے ایسا اتساب چاہیے ایسا پاکستان چاہیے یہ دوسرا دوسرا کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایمیسمنٹ نہیں آریں او بھائی ایمیسمنٹ کاشی آئے گی کہتے ہیں کہ اس کی لیے اسے دنگر فائنائنس منسٹر آئے گا وہ ہمیں بتائے گا اوہ بھائی الفاظ کا گورٹ گندہ نہیں چاہیے کسی بھی نوچونک کو اٹھاؤ وہ آپ کو سمجھا دے گا اوہ بھائی یہاں پہ وہ بکلو اس کو بیجائے باہر کہ آپ اس آپ کی طرف کر دو اساعت دار کا بیٹا دو بے میں بیٹا ہوا ہے پہلے اس سے ملو اساعت دار جو خودبانی لانڈری کرتا ہے وہ آپ کا فائنائنس منسٹر نواز شریف جیسا بندہ ہوتا پرائیم منسٹر تو خرصوں کے انیشمنٹ کیوں آئی گی آئی گی کیسے آئی گی جب عمران خان جیسا ملکہ وزیراعظم ہوگا جب وہ باہر جائے ایک گندہ بیٹے نمل کے نام پہ درور اروپے آ جاتا ہے جب وہ بیٹ جائے شکت خانم کے نام پہ اربعہ روپے آ جاتا ہے جب وہ ملکہ وزیراعظم ہوگا ادھر عمران خان نے حضرے لیا ادھر پاکستان میں اربعہ روپے کے انیشپکٹ آ گئی اس کیلئے کوئی سانس کی ضرورت نہیں ہے جوتی چیز کہتے کہ پاکستان میں نوچوانوں کیلئے روزگار نہیں ہے ہمارے ہاں ایک پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں میرے پاکستانیوں سنو آپ نے یہ لوگوں کو بتا رہے وہ پروگرام کیا ہے وہ پروگرام یہ تھی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ جس نوچوان کے ہاتھ میں جس نیگریجویشن کی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے بھلا ریاست میں کہ اس کو یا نوکری دو یا اس کیلئے وزیفہ مقرار کر دو یہ ہمارے منشور کا حصہ ہوگا کہ پاکستان میں جو ایک کروگے روزگار روزگوان ہیں پہلے مہینے ان کیلئے یا روزگار دے دو یا ان کیلئے وزیفہ مقرار کر دو یہ عمران خان کا منشور ہوگا آپ پہلے مہینے کیا گا میری پاکستانیوں اب یہ جو ایک شخص نہ اہل یہ بھاگر ہوتے ہیں کہتے ہیں انڈیا کی زبان پھول رہا ہے کسی کو اگر اس کی اوپر شکتہ میں پانچ چیزیں بولتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ تین سو کروڑ کی تین سو عرب کی جب اس کی چھوڑی پکری گئیں اس نے یہاں پہ سجن جندہ کو بھولایا تھا اسی دن ہمیں پتہ تھا کہ موڈی کا جو یاد ہے غطار ہے جب یہاں سے گیا امریکہ گیا اور امریکہ میں پاکستان مخالف پیان دیا تو ہمیں پتہ تھا کہ جو موڈی کا یاد ہے غطار ہے جب یہ نائل ہوا لندن میں اس کی بھارتی پیپرومیٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ملاقات سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جو موڈی کا یاد ہے غطار ہے اور پسو جب اس پہ کل گوشن کی اوپر یہ خاموش رہا جب کل گوشن کی اوپر خاموش رہا ہمیں انتا کہ جو موڈی کا یاد ہے غطار ہے جب آپ غالستان سے میری موڈ کے اندر خود کو شاملے ہوتے رہے اس کی اوپر خاموش رہا تو مجھے انتا کہ جو موڈی کا یاد ہے غطار ہے جب اس پہ شائط آتا ہے نباسی کو امریکہ بیجا اس کی اوپر خاموش رہا تو مجھے انتا کہ جو موڈی کا یاد ہے غطار ہے کشمیر میں جب دنیا کی تاریخ کے سب سے زیادہ خود ہوتے رہے اس کی اوپر خاموش رہا تو ہمیں انتا کہ جو موڈی کا یاد ہے غطار ہے اور پسو جب اس نے امریکہ اور بارک نواز پیان دیا تو اس کی اوپر تو یہ میں یہ کہوں گا کہ ایک بار پھر میری دوسری بارچوں پر وہ شمشیر ہے جو اس سے پہنے بھی میرا نصب پدن کٹو گی اسے بندو کی ناری ہے میرے سم کے لوں اسے پہنے بھی میرے نصب پدن کٹو گی اس سے پہنے بھی شکی پھر اس نے آدف کلائی ہے میری دیلوں میں پھر میرے شہر میں بارول کی بو پہلی ہے پیسے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال پھر وہی تو ۔ جو یani میرے پاکستانیوں ان کا دور گزر چکا ان کا وقت گزر چکا صرف ایک ہی چیز ہے ایک ہی خوف ہے کہ ان کی چھوڑی پتری گئی جیل جائیں گے یقین ہے آپ کو کی جیل جائیں گے یقین ہے پورا تبر جیل جائے گا یقین ہے کہ مہا خان رزیزہ زمانہ آئے یقین ہے یقین ہے ستاسی دنیں میرے پاکستانیوں سنو کتنی دنیں ستاسی دنیں پھر اس کے بعد پاکستان میں انشاءاللہ ترقی ترقی ہے خوشحالی خوشحالی ہے عملی عمل ہے روزکاری روزکار ہے سیادی سیاد ہے علاجی علاج ہے تعلیمی تعلیم ہے اور انشاءاللہ پاکستان دنیا کی نخصر پر ایک ترقی افتا ملک ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان دنیا کی ن necessity نظرrandoين سهلی شکل اینجہ موسیقی 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 واً تو کل میرا تبود کار رجنا ما رماء ول جل میرا تبود روز کاری پوختانیم جل میرا تبود روز کاری پوختانیم لطمیاناً پودی Imagine لو ودا بکتے جازان پر آسو برطور جا بختنو بختنو تبختن راکھو دے زمان انشاءاللہ انشاءاللہ بختنو امان خان خوبے اوار بیارکتو لاخینا انشاءاللہ او بخيربار بختن خوارک او با کامزاکی تبختن انشاءاللہ بیاری بیارکتو انشاءاللہ ان Ismaajan بیارکتوًا انشاءاللہ خوب پختن خوارکل او بکرvida جنور انشاءاللہ انشاءاللہ ورنسو انشاءاللہ نے انشاءاللہ ارہول انشاءاللہ انشاءاللہ ستبختنو یہاں پڑا خبار تکو لفاتا بختران با کشتے شاید بلا واوے آغوروی آغا فاتا را پارتاو سروی جا گرامی دولے کہ فاتا را خیبر مختل خواہی سکو پیاوی پیلا درستو واپس گو یا درکا سرینی پیل را وستو ککاری با کسکر راو گرامی دولتی لئی ستاو دا پار زومی صور دا راوی پا کدا کریو چیوید چی رسووائی سامنینو با اندگی با لکاو ہماری چڑپکی نو نو مونپکی او بھر پیل چوکو سمار سروڑ سمجھنے بجے تیم کے آرٹیکل ایک ساو چھے یو آئین آرٹیکل دے بیجے نائی بیجے نائی یہ سون اپنیوں نے پاغیر کی تاسو آمینمنٹ نہیں کڑے نو آگا تاسو لکھے پر بختم پا ایسا لیشے بھوڑے گئے نو تب حکومت دی پیل کے آگ آرٹیکل نو ہماری چاہی ریکن ساپنن ایسا لیشے بھوڑے گئے بھوڑے گئے نو تب حقیقتر سوڑے گئے نو مونپکو نو سکر چوہ فاغگیو کما نو مونپکو نو مونپکو نو ایک ساکتی واقع ہماری چلی مونپکو نو بیچنے نو مونپکو نو مونپکو نو مونپکو موسیقی 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 موسیقی